اس اپیسوڈ میں ہم تین دوستوں کے کافلہ شاردہ سے کیل کی طرف نکلے گا اس سے پہلے اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ شاردہ کیسے پہنچ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہماری آزاد کشمیر سیریز دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا ساری کے دیتا چلوں اپنے سفر کا اپیسوڈ ون میں ہم نے ہیدر آباد سے ٹرین پکڑی اور ٹھیک چودہ سو چارلیس منٹس کے لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم پہنچے راورپنڈی راورپنڈی پہنچنے کے بعد ٹھیک پھر سے چار گھنٹے سفر کرنے کے بعد زندگی میں پہلی بار گیٹوے آف آزاد کشمیر یعنی مظفر آباد کا دیدار ہوا پھر اگلے دن صبح صویرے اٹھ کر ہم نے مظفر آباد کی خوبصورتی کو اپنے دل میں بسا لیا اور پھر نکل پڑے مظفر آباد سے شاردہ فریج کے لیے ایس کوم کی سمبلی تاکہ آزاد کشمیر میں سنگلز کے ایشو نہ ہو اور پھر نیلم جیلم ڈیم بھی ویزٹ کی پانی بہت زو شوش چل رہا ہے یہاں پر اس لیے کہ تھندک بے تہاشہ ہے بہت زیادہ تھندے سامنے برف کے پاہنے جار رہوں گے آپ کو شاید پھر ہمارا سفر ہمیں شاردہ ویلیج کی طرف لے پہنچا جہاں ہم نے لوکل کشمیری بچوں کے ساتھ آئیس فائٹنگ کی اور شاردہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے بعد شاردہ ویلیج بھی ایکسپلور کیا میٹا کزیوالشال سے بچوں کی طرح روگیا جائے آپ کی پرمیشن ہے بلکل ڈیسام علیکم موجود ہوں بس وقت ازاغنے ہو رہی ہیں پھر کرتے ہیں ہو گئے شاردہ مکمل ہو چکی ہے تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اس وقت موجود ہوں میں شاردہ کے اندر ٹھیک ہے اب شاردہ ہم پہنچتے تھے کل رات تقریباً تین میں بچ گئے تھے ٹھیک ہے اب تین بچتے ہوئے ہمیں جب تین بجے تو ہمیں کوئی جو ہے نا ہوتل نہیں ملا صحیح والا تو ایک روم تھا اچھا تھا صحیح تھا مطلب فیصلیز وغیرہ فیملی کے حساب سے اتنی نہیں تھی پانی تو یخ تھنڈا تھا ہاتھ ہمارے فریز ہو گئے تھے تو خیر وہ بتانے کی وجہ یہ تھی کہ ابھی ہم موجود ہیں شاردہ مین بازار سے تقریباً ایک کلومیٹر دور یہاں پہ فیملیز کے لیے نا اور اگر ہم بیشلر آ رہے ہیں تو بھی بہت اچھی فیصلیز موجود ہیں یہ پیچھے جو نا پورے گیس رہوسز موجود ہیں ٹھیک ہے تو باقی آگے زیشان گائیڈ کریں گے کہ ہم ہمارا آگے کا پلان کیا ہے نیکسٹ موو یہ ہے ہمارا کہ ہم جائیں گے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم تو رہن کاری آر اس بار ہم نے پھول آر دور کیا ہے وہ کیا ہے لوکل میں کیونکہ سیکھنے کو مل رہے ہیں اور سی باتا ہے تو ہمیں گائیڈلینڈز ہی وہ زیادہ مل رہی ہے کیونکہ ہمیں یہاں کچھ بھی نہیں پتا ہے جوسرا بات یہ کہ یہاں پہ جب لوکل میں جو جو ریول کرنے کا سب سے اچھا جو فائدہ ہے نا وہ ہمیں یہ لگا کہ ہمیں جو لوکل مقامی لوگ ہیں یعنی کشمیر کے جو آمام کشمیر کے ہیں ان سے کنورسشن کرنے کا مقام اللہ ہے اور یہاں کے لوگ بہت ہی لوگ اور کلچر دیکھنے کا مقام اللہ ہے کوئی لوگ بات کی بات ہے ہم بتائیں گے یہ چیز بتائیں گے یہاں کے لوگوں کے انٹرویوز بھی لے گے لیکن یہاں جو کھرے میں جس کا کراہ ہے جس کا فیور ہے رہا ہے چار سہے پاندھو پر ہے تو ہم جائیں گے وہاں سے کھیل کی طرف اور بکوریل نے کہا کہ ڈری گھنٹے کا سفار ہے اور ڈری گھنٹے کے بعد ہم کھیل میں ہوں گے پھر آپ مزید کھیلے ملیں گے کھیلے ملتا ہے موسیقی لاسٹ ویڈیو میں نے کہا کہ ہم کھیل کی طرف روانہ ہیں کھیل کی طرف روانہ ہونے کا فول چانس تھا کہ ہم جائیں گے ہم روک گئے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نیلم یہ جاپے ہمیں کھڑا ہوں گے نیال کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا تھا کہ یہ ہوتیل کے حالے سے اور دوسرا یہ گے تو یہاں کے مقامی لوگوں نے کہا کہ کھیل ہے وہ شہردہ سے زیادہ ٹھنڈا ہے تو ٹائم تک ہی بن سائے چھے ہو گئے ہم سائے چھے بجے اگر نگلتے ہیں تو ٹوڑ گنٹے ہے دو گنٹے کا سفار ہے میکزیمم تو ہم آٹھ سائے ڈرڈ پچے پہنچیں گے تو میں نے سوچا دوستوں کو ہی میں نے کہا کہ یہاں سجیشن تھی کہ بائی جان ایسا کرتے ہیں جات کو یہاں سجیشن کرتے ہیں فیملی کے لیے یا نہیں تو ہم نے ہوتل میں روم لے لیا ہے اور روم بھی دیکھوں گا میں آپ کو سٹے کریں گے تھکا ہوتے طریقہ میں سو جائیں گے دس بچے سیدھا انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے کیل پہنچ جائیں گے کیل گھومیں گے کیل گھومنے کے پاس پھر آگے فردر جو ہوگا موف وہ آپ کو بتائیں گے چلے آئیے ہمیں آپ کو دکھا دوں ہمارا روم یہ ہے ہمارا روم اور ہمارکاز بھائی ریسٹ کر رہے ہیں یہ اللہ اکبر اور یہ ڈریسنگ ٹیبل ہمارے کسی کام کر نہیں ہے بیک مات ہی نہیں ہے اور یہ ڈبل بیڈ ہر ڈبل بیڈ ہم تین سو جائیں گے مسئلہ نہیں ہے دوسرا یہ روم میں چھوٹا سا ہے یہ اس کی چھت اسامہ واشرو میں کہے ہوئے ہیں ہم چھوٹا یا اسامہ واشرو میں ہماری ریسٹ کر رہا ہے دوسرا یہ ہمارے پاور بینک کو چارج ہو رہے ہیں میرا فون میں لگانے چارجنگ بھی ہماری سٹکس اس سٹکس کی وجہ سے ہماری جو ہے ایل بو محفوظ ہے دوسرا یہ کہ یہ کینوں مال 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 بس یہ روم ہے اور اب ہی ہیں یہ اثر ہو رہی ہے کہ فیملی کے ساتھ سے اچھا ہی ہے اب رات اسٹر کریں گے کھانا کھانا بھی کھائیں گے آپ کو بتائیں گے کھانا کس طرح کریں گے کیا ڈائجرس کے ریک ہے نہیں ٹھیک ہے م league مagu veggies موسیقی 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 السلام علیکم جیسے کہ رمین آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ موٹر میں اسٹے کر رہے ہیں اور ہم نے جو ریوز دیتے ہیں سوازے سے آپ کو اور ایکسپیئنس لیا تو سین یہ ہے کہ اچھا ہوتے لے لیکن ہمارے رکے تھے وائی فائی کے سورت موجود ہوگی گرم پانی کی سورت موجود ہوگی کہ میں دا سور شاور لے لے گا اٹھ کے وائی فائی ہوگا تو ترہا کروان سے کانٹک میں رہے گا ایسا گوش بھی نہیں ہے یہاں پر اس ہوتل میں خالی روم اچھا ہے شیشہ ہے پانی گوش بھی نہیں ہے اپنا لے گیا نا دوسرا یہ کہ پانی گرم نہیں تھا ہماری حالت ہے ہوگئی کوئی شاور نہیں لیا جس فیسوش کیا اس کے علاوہ وائی فائی کی سورت یہاں پر تھی وائی فائی کریٹ کیا لیکن لکھا ہوا تھا انٹرنیٹ وائی فائی نہیں چل رہا تھا ان کا مطلب کہتے ہیں نا نام بڑے دشن چھوٹے تو کسی کچھ یوں ہی تھے بات صحیح کر رہا ہے زیشان پر اس میں جو ہونس بات ہے کہ ہم نے جو روم لیا تھا مہنگے والے رومز اگر چھ ہزار ہو آٹھ ہزار ہو اس میں شاید ان چیزوں کی فیسلٹیز موجود ہو پر انٹرنیٹ تو ایک ہی تھا کسی کے بات بھی کنیکٹ نہیں ہوں میں نے سامنے والے رومز میں سے بھی پوچھا تھا اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ ان ہوتلوں لوگی نا جو بہیویا تھا نا اتنا کچھ خاص نہیں تھا کچھ مطلب جیسے یہاں کے لوگ ہیں نا جس چیز کے لیے جانے جاتے ہیں ان کی مہمان نوازی یہ مجھے یہاں کے لگنی رہت ہے نیٹیو جو ہم سجسس نہیں کریں گے یہ والا آپ پھر آسٹر لیں یہ اچھا ہو گیا کہ میں آسٹر کیا اور ہمیں بھی کچھ تکھنے کو ملا اور آپ کو بھی کچھ بتانے کو ملا ملے ہیں آجا 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 شرام کرو شرام تم یہ چاہ سے تم سے اٹھ کے پہلے چلے گا یہ نمی نمی سال کے دنس تو جوانی ہے جوان کی نیند ہے نا جوانی کی نیند ہے بڑوں کو دادہ نیند آتی جوانوں کو بڑاپوں کی بچاروں کی دوڑ جاتی گیا ہے بیٹو بڑا ہے اصلا میں تمہارے گرمے کے بوڑا نہیں ہے ہمارے گرمے رے کی گزرے ہمیں ایک ادھر ہے ان چیزوں کی اسلام علیکم گوڈ مرنگ بیک گرونڈ بیک چکریں بیک کتی کھول ہے انڈیا والو تمہیں چیلنج ہے تمہارے سرات کے پار کھا رہے ہیں تمہیں بولے پاسر تانیے سرات کے انگریر یہ ہی جاننا ہے کھل جائے گی کھل کھل جگہ ہے موسیقی لیکن یہ سنینجی ہے یہ جب یقینی ہے ڈیل ڈیل درائی بار کیوں کبھی ڈیل ڈیل کامی ڈیل 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 ہمارے گاڑی بڑی ہے اور لوکل مانے کا فائدہ یہی ہوا کہ ہمیں سیکھنے کو ملی ہے اگر ہم ہوتے ہیں شیپ کے انتر تو ہمیں پتہ ہی جلتی ہے بھراب پتہ گاڑی ہوتی ہے اور نکل جاتی ہے لیکن ہمیں یہ دیکھو کچھ سیکھنے کو ملائے ہمارے گاڑی ہمارے گاڑی ہے یہ دیکھت ہے ہمارے گاڑی چیم مکامی لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ چار بجے لفٹ بند ہو جاتی ہے چار تو بج گئے ہیں پھر بھی ہم جو ہے کیونکہ ہم نے کل میں سٹے کرنا نہیں ہے ہمارا اراد ہے ہمارا سٹے کرنے کا تو گاڑ اس نے بسنے کافی ٹائم لے لیا تقریباً دو گھنٹے کا سفر تھا اس میں تین سار تین گھنٹے لگ جائے تو اب جا رہے ہیں اوپر تو چیئے لفٹ کی طرف اس میں بیٹھیں گے پھر وہاں سم جائیں گے آرنگ کے لئے تو ساس رہی ہے سشان برو کی حالہ تھوڑی خراب ہو گئی ہے ہتلی ہو گئی ہے سشان بھائی کا اس بیگ بہت بہت رہی ہے ہاں سشان کے بیگ میں جہاں ہے یہاں سے بھائی گرے نا سیدھا واپل جو ہے پنڈی نہیں مزفرہ بات پہن جائیں گے پنڈی بھی پہن سکتے ہیں جی جیسے کہ آپ کو بتایا ہے شوامان ہے کہ یہ جو اس ٹک ہم نے لی ہے یہ سور پر رینڈوے لی ہے اور اس کے بغیر یہاں پہ آنے کا سوچنا بھی مت یہ دیکھیں یہاں پہ آنے کا سوچنا بھی مت دوسرا یہ کہ حالت طبیت اس لیے خراب ہوئی تھوڑی چی ہائٹ ہے اور آکسیجن کی کمی ہے یہاں پہ زیادہ باتیں زیادہ بھاگ دور کرنے سے سانس رکھتا ہے اور ہمارا خاندانی شو ہے دل کا اس لیے پہیز کرتا ہوں گا مزید میں آپ کو اپر رہے بات کروں گا ہمت نہیں ہے اور یہ انچائی دیکھیں آپ یہ عزید انچائی ہے اور ہم اس کے کتنا نیچے کھڑے ہیں ماتیں کتنے ہزاروں فٹوں کی بات ہی نہیں ہے جب ہی یہاں پہ سانس رکھتا مسئلہ کر رہا ہے یہاں پڑے سارا اللہ پاکاز بھائی ہمارے ساتھ ہے اسام اپنی گم پاکاز بھائی ہزارا اپنی کمنٹس کی پاس کیجئے گا تب ہے ٹھیک ہے آپ کی سانس کشی ہو رہا ہے سانس کشی ہو رہا ہے وہی بات وہی بات کے ہائی ٹیسٹی بچاس ہے اس کے آنے بکے آنے کا سوچنا ہی مات یہاں پہ پبلک کھڑی بھی ہے ٹوریسٹ آڑے کھڑے بھائیں لڑکے لپاٹے ٹھیک ہے 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 �